اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو اس لیے ہے نام تمہارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی رضی اللہ تعالی وکرم اللہ تعالی وجور کریم حضرت مولا علی شہرِ خدا آپ کی عظمت و شان آپ کا مرتبہ و مقام ہمارے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا انا مدینہ العلمی و علی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں حضرت علی اس کے دروازے ہیں ہمارے آقا علی سلام نے فرمایا ان نظرو الہ ودھی علی جن عبادہ حضرت علی کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ہمارے آقا علی سلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی ایمان والے تم سے پیار کریں گے اور منافق تم سے مغز رکھیں گے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ودعالکریم آپ کی عظمت و شان آپ کی زندگی مبارکہ ہر ہر گوشہ ہر ہر پہلو درجہ کمال پہ آپ جلوہ گر ہیں پیارے آقا علیہ السلام مقام سما پر جلوہ گر ہیں حضرت مولا علی نے اثر کی نماز پڑھنی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے حضرت مولا علی پاک کی نماز اثر کا وقت جا رہا ہے کبھی وہ آپ تاب کو دیکھتے ہیں کبھی رسالت ماب کو دیکھتے ہیں کبھی وہ آسمان کے سورج کو دیکھتے ہیں کبھی تیبہ کے چاند کو دیکھتے ہیں اگر میں حرکت کرتا ہوں تو محبوب علیہ السلام کے آرام میں خلل آتا ہے اور اگر میں یوں ہی بیٹھا رہا تو رب کی عبادت کی بات ہے نماز اثر قضا ہو جائے گی اسی دوران آہستہ آہستہ ربتہ ربتہ وقت گزرتا رہا اور سورج غروب ہو گیا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک آنکھوں سے آنکھ جادی ہو گئے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا معلوم کی کا علی تجھے کس چیز نے رولا دیا ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمتوں تمہارے پاس ہے رونے کی وجہ کیا ہے عرض کی محبوب علیہ کی نماز قضا ہو گئی ہے رکھ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج دعویٰ تو محبت کا بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ دیکھیں کیا وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں مولا علی پاک کی ایک نماز اثر اور اس کا حکم بھی آپ انشاءاللہ بھی سن لیں گے ایک نماز کا وقت گزرا تو آپ روپ پڑے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی پانچوں نمازیں روز کی رہ جاتی ہیں کچھ بچارے تو ایسے ہیں پورا ہفتہ مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا بہرحال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کرتے ہیں محبوب اثر کی نماز کا وقت گزر گیا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مقدس سوڑے گورے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اللہم انہ علی جن فی طاعتی کا وطاعت رسولی کا اے اللہ علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا وہ حضرت مولا علی آپ کا فرمان مقدس ہے حضرت علی پاک فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں اللہ نے ہمیں علم اطا کر دیا اور جاہلوں کو مان اطا کر دیا مال تو قریب ہے فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن علم ہمیشہ رہنے والا ہے اپنے گفتگو کو مکمل کرو حضرت مولا علی پاک کی یہ شان ہے آپ کا شمار محمود علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یاروں میں بھی ہوتا ہے اور مولا علی پاک کا شمار پیتن پاک میں بھی ہوتا ہے جو جس جانب سے بھی آئے گا حضرت مولا علی پاک کا فیض اسے ملے گا تفسیر مظہری میں قاضی سناولہ پانی پتی علی الرحمن نے لکھا آپ فرماتے ہیں صرف اس امت کی بات نہیں پہلی امتوں میں بھی جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں حضرت علی پاک کا فیض ملا اللہ نے ان کو ولایت کے درجے پہ فائض فرما دیا اللہ کی کرو رحمتیں ہو حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم پر آپ کے سامنے مرحب آیا ہے تو آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیئے ہیں وہ مولا علی پاک کہ غزوہ بدر میں ستر کافر مارے گئے اکیس کافروں کو مولا علی پاک نے جہنم میں پہنچایا ہے اس شہر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جب آپ کی بارگاہ میں وہ اتنا بڑا پہلوان آیا جس سے بڑا مان تھا بڑا گھمڑ تھا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مولا علی پاک کے سامنے آیا تو آپ اس کو فرمانے لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے اور جب مقابلہ ہو گیا وہ دیکھتا رہ گیا تو زبان حال سے کیا کہہ رہا تھا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے آج بھی اسلام کی سر بلندی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو آپ نے جان قربان کر دے اور بہت بڑا کارناوہ سر انجام دے اس کو پاکستان میں نشان حیدر دیا جاتا ہے یعنی مولا علی پاک کا فیض ہے آخری جملہ آرز کروں حضرت علی پاک سے پوچھا گیا حضور ہم دیکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی ان ہستیوں کے اجام خلافت میں ادوار خلافت میں بڑی فتوحات ہوئیں بڑی دور تک اسلام کا جنڈا لہرایا گیا آپ کے زمانہ خلافت میں اتنی فتوحات نہیں ہو رہی حضرت مولا علی پاک فرمانے لگے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہم ان اصحاب سلاسہ کو ان تینوں ہستیوں کو مشورہ دینے والا علی تھا اور مجھے مشورہ دینے والے تم ہو اللہ کی آپ پر جو رحمتیں ہوں وآخر دعوائین الحمدللہ